پردشن کر سکھی مدان کے دو مدان کے دروں پر ری پولنگ کی مانگ کی پونچ جلے کی مینڈر سٹیسل کے سکھی مدان کے مدان کے دروں پر دوبارہ مدان کروانے کی مانگ کرتے ہوئے گرووار کو بھاری سنکھیا میں ستھانی لوگوں اور چناب میں بھاگ لینے والے ایک امیدوار کو چھوڑ کر انہیں سبھی مہدواروں نے پردشن کیا جلہ وکاس پریشت کے ساتھوے چرن کے مدان کے دوران مینڈر کے سکھی مدان میں دو مدان کیندروں پر مدان کے دوران بھاری گڑ بڑی کے چلتے مداتاؤں کو مات کا پریوگ نہیں کرنے دیا گیا جس سے ناراض مداتاؤں اور کچھ امیدواروں نے ان مدان کیندروں پر دوبارہ مدان کروانے کی مانگ کرتے ہوئے زودار پردشن کیا پردشن کہہ رہی امیدوار اور مدتاتوں کا کہنا ہے کہ مینڈر کے سکھی مدان کے دو مدتان کے اندروں پر کچھ لوگوں دوارہ جبرن قبجہ کیا گیا تھا اور مدتاتوں کو مدتان نہیں کرنے دیا گیا جس کا ویروت بودوار کو بھی کیا گیا تھا لیکن ان کی آواز کو دبایا گیا مجبور ہو کر آج دوبارہ دوسرے دن سرکوں پر اترنا پڑا وہ نہیں چلے گی وہ نہیں چلے گی وہ نہیں چلے گی ہمارے جتنے میں یہاں کنی جیٹس دیکھئے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ جمہو کشمیر اپنی پارٹی نے صبح ساڑھے ساتھ بجے ہی ایک ریٹن کمپلینٹ پلیس ٹیشن مینڈر میں دی تھی اس کے بعد ہم نے الیکشن کمیشن کو لکھ دیا تھا کہ یہ بوت کیپچر ہوئے ہیں اور ان بوت کا نام ہم نے الیکشن کمیشن کو ایکسپلین کر دیا تھا اس کے بعد کل ہم نے ایک پردرشن جو ہے آل پارٹیز نے ملکے یہاں لیڈ کیا تھا ہماری سرکار سے ڈیمانڈ تھی سٹیٹ الیکشن کمیشنر سے اور چیف الیکشن سٹیٹ الیکشن کمیشنر سے اور ڈپٹی کمیشنر سے کہ جو یہ دو پولنگ بوت ہے ان پہ ری پولنگ کروائی جائے جس پہ ڈی سی صاحب نے ہمیں آج اشیور کیا ہے کہ ان دو پولنگ بوت پہ سپیشل ری پولنگ ہوگی اور ہم اس یقیندانی کے بعد ہم نے اپنا اندولن جو ہے وہ ختم کر دی آہ میں چودری نظیر حسین ایڈوکیٹ آہ آہ الائنس کنڈیڈیٹ آہ میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ کل جو ہمارے ہمارا پولنگ ہوا ہے اسآہ آہ میں یہ کہوں آپ کو کہ وہاں سخی مدان کے اندر جو دو پولنگ سٹیشن ہیں ان پہ بڑی دھاندلی ہوئی اور بوت کیپچرنگ کر کے اور لوگوں کو پریشان کیا گیا کسی کو ووٹ ڈالنے کا عدی کار نہیں دیا گیا اور لوگوں کو حق نہیں دیا گیا ووٹ ڈالنے کا اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں ان ماں بینوں کا کہ جو وہاں پولنگ سٹیشن پہ اپنے اپنے کنڈیٹس کو ووٹ ڈالنے کے لیے آئی تھی لیکن انہوں نے جو لوگ اندر انٹر ہوئے تھے وہاں وہ سخی مدان کے اندر انہوں نے دونوں پولنگ سٹیشن جو ہیں بڑی بڑی گنڈا گردی کر کے کیپچرنگ کی ہوئی تھی اور میں یہ کہوں گا کہ ایڈمیسٹیشن کا ٹوٹلی فیلئر رہا سارے جتنے بھی ہمارے ایجانٹس تھے ساری پارٹیوں کے ایجانٹس اور کینڈیٹس جو ہیں وہ سبھی کینڈیٹس نے چیف الیکشن کمیشن کو اور ڈیپٹک کمیشنر پونچ کو بار بار اسرار کرنے پر بھی وہ وہاں آہ کنٹرول نہیں کر سکے ہم یہ کہیں گے کہ یہ آہ بڑا بڑی زیادتی ہوئی ہے یہ ظلم ہوا ہے لوگوں کے ساتھ اور ڈی سی صاحب جو آج یہاں تشریف لائے تھے ان کے ساتھ ہماری بات ہوئی ہے اور سبھی ہمیں ادواروں نے آہ ریٹن میں ریپریزنٹیشن دی ہے اور انہوں نے اشفاسن دلایا ہے انشورنس ایشورنس دلایا ہے کہ وہ آہ کہہ رہے ہیں کہ ہم الیکشن کمیشن سے اس کا آرڈر کرا کے ریپولنگ کروائیں گے